میں تقریریں سننوں صاحب میرے خیال فالتو باتیں کر رہے ہیں ہر کوئی اپنی پارٹی کے لیڈر سے شروع ہوتا ہے اور ادھر ہی ختم ہوتی ہے یہ خوشحامتی ٹولوں کے بات ختم کریں اگر اچھی اچھی تقریر کس نے کرنی ہے کوئی ریلیونٹ تقریر کرنی ہے تو بات کریں کوئی پتہ نہیں کیا بات کر رہا ہے کوئی کیا بات کر رہا ہے کوئی کیا بات کر رہا ہے آپ کا بھی ٹائم زیادہ ہو رہا ہے اور ہمارا بھی زیادہ ہو رہا ہے اس کو اجان کر دے تو بہتر ہے اگلے ٹیوزڈے کو پھر ملاقات ہوگی بہتر طریقہ تو یہی ہے میرے خیال میں باقی یہ ارریلیونٹ تقریر ہو رہی ہے ارریلیونٹ ہمارے بھائی نے یہاں شروع کی ہے کہ میں نے پیسے نہیں لیا یہ نہیں کیا وہ لیا یہی ارتگول اس کو کہتا تھا عمران خان کو اب وہ جہودی لیا یہ ایجنٹ بن کے بھائی جب وہ اس کا وہ آپ پی ٹی آئی کا گراف نیچے تھا تو نوازلی کا گراف اوپر تھا تو آپ اس سائٹ پہ آگئے کوئی کیا بات کرتے ہو میں تجھے ہی دیکھ رہا ہوں جو بھی ہاں تقریر کر رہا ہے اپنے پارٹی کے لیڈر سے شروع کرتا ہے اور پارٹی کے لیڈر کے پاتھ ہی ختم کر رہا ہے اور کوئی ریلیمنٹ تقریر نہیں ہو رہی پریویٹ میمبرز دے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ افعال تو باتیں کریں اور دو دو گھنٹے تقریریں کریں میرا خیال ہے کہ اب جی آج پھر مقتصر کریں نا جی جی مندوخیل صاحب تین تین فکریں بولیں اور سارا مقصد اس میں سمو دیں فکریں میں تو میں مزاری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہیں نے توجہ دلایا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو شکر ہوں زارج ساؤس کا کہ آج ایک تاریخی بل پاس ہوئے تو انہیں پارلیمنٹ کا کیوں نہ پاس ہو یہ بل کیونکہ آئے دن پارلیمنٹ کے ممبران یا کمیٹیاں جو ڈائریکشن دیتے ہیں ریکومنڈیشن دیتے ہیں کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا ہے عدلیہ کی اوپر تو بات ہو گئی ہے بیریکریسی کی اوپر بات کیوں نہیں ہو رہی ہے جناب اعلیٰ ایک مختصر جائزہ ہے اب مزاری صاحبی سن لے چیٹ جیسٹس کی تنخواہ پندرہ لاکھ ستائیز دار تین سو نانوے جج کی تنخواہ چودہ لاکھ سترہ ہزار ساتسو ایک گیارہ صدرات کی تنخواہ آٹھ لاکھ چیانوے ہزار پانچ سو پچاس وزیر آزم کی تنخواہ دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو چھورتر وفاقی وزیر کی تنخواہ تین لاکھ остالیز دار ایک سو پچیس اور ایم این اے کے تنخواہ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار وہ بھی کاٹ واد کے ایک لاکھ ایکٹر ہزار ساتسو اور بی بیروکریسی کے تنخواہ پانچ لاکھ سے لے کے ستر لاکھ اور مرات الگ پانی بھی فری بجلی بھی فری گیز بھی فری مکان بھی فری گاڑیا بھی فری اور غیر ملکی دورے بھی فری مگر اس کے باوجود کام لے گیے ایک خوشائین بل ہے اب انشاءاللہ میں یہ کہوں گا تمام کی بات نہیں کروں بیروکریسی میں بھی اچھے لوگ ہیں جو کرب بیروکریسی ہے جو نائل بیروکریسی ہے جو کامچور بیروکریسی ہے سن لے آج کے بعد انشاءاللہ جو پارلیمنٹ کی بات نہیں مانے گا پارلیمنٹ کے کمیٹیو کی بات نہیں مانے گا ان کو اپنی راستے پہ لائیں گے اس بل کے ذریعے بہت شکریہ جی سید محمور شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب شاہ صاحب مختصر شکریہ جناب اس بیقر صاحب جیسا کہ سب کو معلوم ہے گزشتہ دنوں سودان میں خانہ جنگی شروع ہوئی جس سے وہاں کے رائشی تو خاص کر اپنے جو ممالک کے دوسرے ممالک کے وہاں رہتے تھے پاکستانی لوگ رہتے تھے ان کے لیے کافی مشکلات بنی تو اس مشکل سے نکالنے کے لیے وزیراعظم صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے جاز بیج کر وہاں سے پاکستانیوں کو تقریباً سات سو آٹھ سو لوگوں کو واپس لیا پاکستان پہنچا دیا اب وہاں کچھ لوگ رہتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کے سفیر لگے ہیں تو اس سفیر کا میر بیروز خان بلوچ وہاں میر بیروز خان ریکی صاحب سفیر ہے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کر کے پاکستانیوں کو خوشی سے اور ان کو پرام طریقے سے پاکستان پہنچانے میں میں تو چاہتا ہوں ان کو چھوڑا اگست پہ ایوار دیا جائے اس اہم کارنامہ انجام دینے پر بڑی میر بہت شکریہ جناب آغا رفی اللہ صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن مزاری صاحب کی ایک ہدایت کے مطابق کوئی بات نہیں ہونی چاہیے ویسے بھی ان کی بات صحیح ہے لیکن جو چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں اس معاشرے میں ہم ممبران اسی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور اس میں طرز اور انداز الفاظ کا جناب ہر معزز ممبر کا اپنا ہوتا ہے سر جیسے آج قاسم نون صاحب نے یہ مہربانی کیے اس ہاؤس کے اوپر جس انداز میں اس ہاؤس کی توقیر اس ہاؤس کی عزت کیلئے جو جہد جہد کی چار پانچ سالوں سے اس بل کی اوپر ہم نے عموماً دیکھا ہے کہ قاسم نون صاحب اس پارلیمنٹ کی وقار اور عزت اور ممبران کی وقار اور عزت کیلئے کوشہ رہتے ہیں اور آج کے اس کامیاب بل پاس کرانے پر میں تمام ممبروں کو اور خصوصاً آپ کی بہت مشکور ہوں آپ کے اس مدد کرنے پہ جناب اس پرکر ہم نے ایک بل پاس کروایا تھا بڑی مشکلوں سے اس ہاؤس میں جو کہ پاور کمپنیاں مختلف علاقوں کی پورے گاؤں کی بجلی بند کر دیتے ہیں پی ایم ٹیز بند کر دیتے ہیں یا پورا فیڈر بند کر دیتے ہیں وہ ایشو یہ ہوتا ہے کہ کچھ باثر لوگ ہوتے ہیں جو بل پے نہیں کر رہے ہوتے ہیں اس فیڈر پہ یا اس پی ایم ٹی پہ واجبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں جو لوگ بل پے کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے ایک آسان طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہاں کا فیڈر بند کر دیتے ہیں یا پی ایم ٹی بند کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ علاقہ اور وہ لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں اپنی ریکوری کے لیے یہ عمل کرتے ہیں جس سے پاکستانی سفر کر رہے ہوتے ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس چار پانچ سالوں کی انترک محنت کے بعد ہم نے یہ بل اسمبلی سے پاس کروایا سینٹ سے پاس کروایا سینٹ میں پھر ایشو بنا پھر جوائیڈ سیشن میں بڑی آپ جیسے سینئر دوستوں سے ریکویسٹ کر کے وہ لگوا ہے وہاں سے پاس ہونے کے بعد مہینوں ہو گئے جناب پہ سپیکر وہ بل اس حکومتی یا بیروکریسی نے چھپا کے رکھا ہوا ہے وہ یا صدر پاکستان کے پاس پڑا ہوا ہے یا اس ہاؤس سے وہاں تک نہیں گیا یا پی ایم آوس کی طرف سے رکھا گیا ہے لیکن یہ زیادتی ہے کہ ہم عوام کے نمائندے عوام کی تکلیف کو فیل کرتے ہوئے یہاں پر کوئی قانون سازی کریں عوام کی فلاو بے بود کے لیے عوام کے لوگوں کی مدد کے لیے اور وہ بالپاس یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں وہ پاس بھی کریں اس کی اس اس اہوان کی پھر وہ توقیر اور وہ جو قاسم نون صاحب کوشش کر رہے ہیں یا ہاں اور ہم کوشش کر رہے ہیں اس کی توقیر کیسے باہل ہوگی جو بل مہینوں مہینوں پڑے ہوئے اور آج بھی آپ دیکھیں اس گرمی میں کراچی میں پاکستان کے پورے مختلف علاقوں میں بجلی کار دی جاتی ہے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ کانون سازی جو ہم نے کی تھی جو اس اہوان نے کی تھی اس کے اوپر آج آپ آہ پتہ کروائیں سر وہ بل کہاں ہے ایک آپ سے یہ ریکویسٹیں آج بھی سر کے الیکٹرک جو ظلم ڈال رہی ہے کراچی میں عوام کے اوپر اس مہنگائی میں سر سولہ سولہ گھنٹے کی لوڈ شیٹنگ آپ اندازت ہو لگئے اگر کوئی پوچھنے والا ہو کہ یہ کون ہے جو اس طرح کی اپنی مند چاہی بدماشی سے اس چیزوں پر سر اس تقریریں آج کافی ساری ہوئی ہیں آہ موجودہ حالات کے اوپر سپریم کورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلوں کے حوالے سے سر جب آہ حکومتی منسٹر صاحبان کھڑے ہوکے جب اس قسم کی بات کر رہے ہوتے میں مجھے تکلیف یہ ہو رہی تھی کہ وہ کون مطلب یہ یہ باتیں کس کو کرنا چاہ رہے ہیں کس کو سنانا چاہ رہے ہیں آج آپ گورنمنٹ میں آپ فیصلے لیں آپ ان کے اگینس آہ کوئی اس قسم کی عوام ہماری طرف ہم منسٹروں کی کیبنیٹ کی طرف کیبنیٹ کس کی طرف دیکھ رہی ہے کیبنیٹ ڈیسیجن لے فیصلے لے سر جب اس قسم کے جج بیٹھے ہو جب جن ججوں کی تائینی تائینیاتی تائینیاتی کے اوپر جنرل فیض حمید جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے زبردستی فورس کر کے اپنے جن جج انجیکٹ کروایا سپریم کورٹ میں ان ججوں کے نام ان کا تائین کیا جائے کہ وہ کون جج ہے کیا وہی جج ہے جو آج اس ملک کو اس انارکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اس کے خلاف کیوں کوئی انکوائری نہیں ہوتی جب شوکت صدقی نے یہاں بات کی تھی وہ شوکت صدقی کو آپ نے چلتا کر دیا تھا اسی فیض حمید نے کسی نے اس کے اوپر کوئی بات آج آپ حکومت میں ہیں آپ کیوں شوکت صدقی کی بات نہیں کرتے آپ لیفٹ رائٹ پھر باتیں کر رہے ہیں جب تک آپ مدے پہنی جائیں گے جب تک آپ کسی کو ایکزمپل نہیں بنائیں گے یہ ججز اس طرح کا کام کریں گے اسی طریقے سے آج پاک آرمی میں وہ لوگ شامل ہیں جو پہلے کے بینی فیشریز ہیں جو فیض حمید کے لگائے ہوئے لوگ ہیں وہ آج بھی آپ کو پرابلم کر رہے ہیں ادارے کو بھی چاہیے آرمی کو بھی چاہیے کہ ان لوگوں کی نشاندہی کرے اور ان لوگوں کے اتصاب کرے اس طریقے سے ملک آگے نہیں چلے گا وہ بیریر لگائے جا رہے ہیں آپ سفر کرتا جا رہا ہے ملک اور سب میں پاکستان کی بائیس کروڑ عوام بگت رہی ہے سر جس طرح آج آپ ایک ریفرنس بنا کے بیچتے ہیں کسی بھی جج کے خلاف تو وہ کتنے ریفرنسیں جو پینڈنگ پڑھیں کسی اور ادارے میں کسی اور شخص میں یا ایم این ایس کے خلاف ریفرنس ہو کوئی بھی چیز ہو اس کا ایک ٹائم فکس ہوتا ہے کہ اتنے ٹائم میں اس کے اگینس فیصلہ آنا چاہیے یہ واحد مقدس گائی ہے کہ جس کے اگینس آپ ریفرنس بیجے وہ سردخانے میں پڑا ہوا ہے اور اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کتنے ریفرنس ایک کس کس کے خلاف کیا ہے سر میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس کے اوپر کوئی رولنگ دے یہ ہاؤس یہ ایوان اس کا تائین کرے جو ریفرنس ان کے اگینس جائے اس کا ایک ٹائم پیریڈ تے ہو تو تاکہ اس کے اندر فیصلہ ہو تاکہ ان کو پتا ہو آج ان کو پتا ہے کہ جی انہوں نے کرنا کیا ہے آج ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی فیصلے لیں ہم پھر وہ دیکھیں ایک ہفتے کی لیے وہ جا رہے ہیں ایک ہفتے کی لیپ پہ ہم جا رہے ہیں نہیں سر اس طرح نہیں چلے گا ہمیں چاہیے کہ ہم ڈیفیسنگ نہ ہوں ہم ایک رہے ہیں جی آگا صاحب جی بات کیجی بڑی مہربانی سار یہ باتیں ان کو بھی اچھی نہیں لگ رہی بات یہ کہ جب تک ہم سر اپنے ڈیسیجن لیں گے نہیں اور ان کے فیصلوں کا انتظار کریں گے تو ہمارا کوئی والی وارث نہیں رہے گا اگر ہم نے اپنی اہمیت کو صرف بلوں تک رکھنا ہے تو پھر بل تو پاس ہو سکتے ہیں ہمیں اگریسیب ہونا پڑے گا ہمیں فیصلے لینے پڑیں گے اور ان کو بتانا پڑے گا کہ یہی ہاؤس ہے جو بائیس کروڑ لوگوں کی نمائنگی کرتا ہے بہت شکریہ پاکستان زندہ بار ایوان کی کاروائی بروز منگل تئیس مائی دوہزار تئیس دن بارہ بجے تک ملتوی کی جاتی ہے ملتوی کی جاتی ہے ملتوی کی جاتی ہے ملتوی کی جاتی ہے موسیقی موسیقی